یہ آپ کو اللہ کے دوست کی نشانی بتاتا ہوں یہ کام کبھی نہیں کرے گا ایک کام کبھی بھی نہیں کرے گا کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے روحانی طاقتیں نہیں مانگے گا یاد رکھئے گا مری بات کو جو سچا ہے جس کو اللہ چاہیے وہ کبھی یہ اس قسم کی کشف و کرامات کی دعا ہو گئی اللہ کا واسطہ میری بات پر گوھر کریں یہ اتنی سادہ چیز ہے کہ میں حران ہوں کہ پوری دنیا ہی اس میں پھنس کی ہوئی ہے کہ کیا دعائیں مانگے گا اللہ سے کہ یا اللہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں کیا کہے گا کہ میں پانی پہ دم کروں تو لوگوں کو شفاہ ملنی شروع ہو جائے کیا ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے سچے کھا آنے شروع ہو جائیں کیا ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے حالت بیداری میں زیارتیں ہوں پھر کیا کہے گا کہ مجھے کشف القبور ہونا چاہیے کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ان چکروں کے پیچھے آیا تھا تو اس کے خدا تو یہ بن جائیں گے وہ اپنے رب کے پیچھے تو نہیں آیا وہ تو ان خداوں کے پیچھے آ گیا ہے تو اللہ کیا کرے گا اس کو موڑ دے گا اس کو پھینک دے گا تو ایک ڈسپیر آئے گا کہ لمبا ٹائم آئے گا تو چلا جائے گا پریکٹسز کے اندر چلا جائے گا وہاں سے کچھ چیزیں سمجھ سمجھ آ جائیں گی تو وہ گزورہ ہونا شروع ہو جائے گا تو کیا استخارے کرنے ہیں لوگوں کے موکلات قابو کرنے ہیں ان سے کام لینے ہیں جن قابو کرنے ہیں کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا تو بس ایک یعنی بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی روحانیت کی طرف مائل نہیں ہوگا سپیرچویلٹی میں نہیں جائے گا کبھی بھی کیونکہ ہم نے جو ہے وہ مسلمان اچھا بننے کے بعد مومن بننے کے سفر پر نکلنا ہے یہ چھوڑے کتب اب دال بنتے پھر ہیں کے بیچ میں جو میرا کوئی کنسر نہیں نہ میں نے یہ دیکھے ہیں آپ نے بھی نہیں دیکھے کیمرے پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کسی نے کتب اب دال نہیں دیکھا ہوا اتنی سادہ سی تو بات ہے پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی اور میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے دیکھے کسی نے نہیں ہے تو اللہ کسی کو بنا بھی دیتا ہوگا تو اس کو کیا پتا کہ وہ کتب لگ گیا ہے اور کسی کو پتا بھی ہے تو باہر آگے کیسے بتائے گا کیا بتائے گا میں کتب لوگ اس کو پتھر ماریں گے پاگل کہہ دیں گے کوئی بھی نہیں کہتا شاید وہ حضر غوثی آتم نے میرا خیال کہا ایک دفعہ تو بہرحال انہوں نے تو خیار بڑی ایک ہارڈ سٹیٹمنٹ دییا اور وہ تو کیا اب لاہوت اور ہاہوت کے اور یہ چودہ طبقات کی سہریں کرنے نکل جاتے ہیں نا لوگ تو پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس سہر میں وہ پھر میں اب کیا بتا سکتا ہوں لطائف بدار کر لیتے ہیں تو بس یہ ہے اللہ کی دوستی اس طرح ہی اللہ کی دوستی میں داخل ہو جانا ہے اور اللہ اس پر ازمائشیں ڈالے گا کشائش دے گا کبھی بیمار کرے گا کبھی صحر دے دے گا اللہ جو چاہے وہ بندے کے ساتھ کرے اب بندے نے بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی دوستی میں زندگی گزارنی ہے یہ تو آگے بڑھنے والوں سے ہے معاملہ یہ تو سابکون کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو صحاب الیمین سے بھی آگے آپ کو سابکون میں رکھیں جنہوں نے آگے ہی آگے چلتے چلے جانا ہے یہ ان کا ذکر ہوا ہے یہ اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوا ہے یہ بہت انچی جاتی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس کمیونٹی میں سب سے آخری درجہ دے دے سب سے آخری انسان منا دے یہ بہت بڑی سیلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی اب یہ سارا معاملہ وہ میں کاخر میں ایک شیئر کر دوں کہ اب یہ آخر کہاں ہیں تھوڑا سا رہتا ہے میں احل نپٹا رہوں اب جلدی جلدی تو وہ خودی کو کر بلندے تنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ والا معاملہ ہے اس پہ ذرا گوھر کیجئے گا اب برس بلے تذکرہ میں آپ سے ایک اور بات بھی کرتا تھا چلوں کہ تسبیح کرنے کا جو وقت ہوتا ہے تسبیح اور ذکر کا سب سے خوبصورت جو وقت ہوتا ہے وہ اثر سے لے کے مغرب کے درمیان میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں زائد نفل اور کوئی سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کھل کے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے یاد کریں اللہ انشاءاللہ آپ کو خوش کر دے گا اچھا ایک پھر اور بھی میرے ذہن میں سبجیکٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ ذکر بعض دفعہ سلب بھی کر لیا کرتا ہے کوئی گلتی کتائی اتنی بڑی ہوتی ہیں ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اس کام میں بہت اُلٹ جاتے ہیں بندے اور کوئی شہوت کی گلتی ایسی ہو جاتی ہے اور کوئی مال دولت ایسا نظر آ جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایک ازمائش اتنا بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آدمی بالکل ہی اپنے پاتھ کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ ذکر بھی بھول جاتا ہے اور وہ تصویب بھول جاتا ہے اور وہ مصروف ہو جاتا ہے اور اس طرف نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ منور نہیں کرنا آ رہا اور پھر پانچھے مینے کے بعد مجھے ایسے لوگوں کے میسج کرتے ہیں وہ لوگ کہ میں سال پہلے پانچھے مینے پہلے اللہ کا ذکر چل گیا اور میں بڑا خوش تھا اور زندگی میں یہ تھا اور وہ تھا اور اچانک ایک دم اب مجھ سے خطا ہوگی مجھے پتہ ہوتا ہے ان خطاوں کا کچھ سیٹ ہیں ان کے آگے پیچھ ہی ہونی ہے اور کیا ہو جانی ہے تو وہ اب اب تو میری حمد ہی نہیں پڑتی میں تو گندہ ہو گیا اور بس وہ تو اب نہیں مجھ سے نہیں کیا جاتا تو میں کہتا ہوں کہ یار اللہ کے بندو باقی سارا کچھ کر لینا اس کام میں صرف ایک گلتی کبھی نہ کرنا مایوس نہ ہو جانا اللہ تعالیٰ سے دھکتے رہنا گرتے رہنا مایوس نہ ہو جانا کیونکہ جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے نا مایوسی پھر اترے بڑا کفر ہوتا ہے ایک بندے نے پانچ سال ذکر پھیر رہا ہے اس کو کوئی عورت پسند آگی وہ لگ گیا اس کے چکر میں اور الٹ گیا اور وہ عشق اس کا ادھر ڈیورٹ ہو گیا اور اللہ نے آزمان لیا اور وہ بچارہ پھسل گیا تو کوئی نہیں نیت اس کی نیتی تھی تو گلتی کھا گیا تو اس کے بعد ایک دو سال بعد ہوشا ہی تو کہا زمانے نے اپنا اصل انداز دکھایا رنگ دکھایا تو پھر کہے گا کہ آپ مجھ سے کیا نہیں جاتا کیوں نہیں کیا توبہ کر دوبارہ شروع کر اللہ تعالیٰ بے نیاز اللہ بندوں کو معاف نہیں کرتا اس میں کونسی ایسی بات ہوتی ہے تو چھوڑنا نہیں ہے جتنا بھی ٹائم لگ جائے سال سال دو دو سال الڑ جاتے ہیں لوگ پانچ پانچ سال لوگ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں دوبارہ واپس آجائیں بڑے بڑے صبر ہیں جتنی بڑی پرسنیلٹی ہے نا جتنا بڑا علم ہے اتنے بڑے بڑے گلتی ہیں اتنی بڑی گلتی ہیں اور اتنے بڑے صبر بھی کرنے پڑتے ہیں تو اب ایک تھوڑا سا میں بالکل اینڈ پہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں کچھ چیزوں کا کہ اب یہ ذکر کرنے والوں کے درجات کیسے بنتے ہیں تو میری اپنی ذاتی رہے میں کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے ساری اسم یا سلامو ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیونٹی ہوتی ہے اس کا کمپیٹیشن ہوتا ہے تو میں نے بات کی تھی کہ آگے ذکر کرتا ہوں اس کا تو بڑا مقصر سا کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کوئی لالج تو ہے نہیں ہے صرف انڈرسٹیننگ کیلئے دے رہی ہیں بات کہ بڑے اس پہ مقالتیں بنے ہوئے ہیں اور بڑے روحانی اسرار اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس پہ چلتی ہیں تو تھوڑا سا اس چیز کو میں آج کھول دیتا ہوں تاکہ کلیر ہو جائے اور حجت قائم ہو جائے اور لوگ اس پہ گمراہ نہ ہو سکیں اور کوئی گمراہ کر بھی نہ سکے انشاءاللہ تو کمپیٹیشن ایک ہو رہا ہوتا ہے اب یاسلامو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو دنیا میں میں نے آپ کو بتایا تھا کئی لاکھ مرد و خواتین ہوں گے جو اس وقت اسم یاسلامو پڑھ رہے ہوں گے تو ان میں پھر فرض کریں نا ایک لاکھ بندہ پڑھ رہا ہے پوری دنیا میں اس میں آپ بھی شامل ہو گئے اب آپ نے پڑھنا شروع کیا تا آپ تو ظاہر ہے نچلے درجوں میں تو پھر کرتے کرتے آپ کروڑ کر گئے جو آپ سے پہلے پڑھ رہے تھے وہ آگے نکل گیا اب آپ کا کمپیٹیشن شروع ہو گیا جن لوگوں کے ساتھ آپ شروع ہوئے تھے تو یہ ایک سپرچول اور ایک سائیکلوجیکل آپ کو فیکٹر بتا رہا ہوں یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے لیکن مشیعت اللہ تعالی کی یہ کہ اس کے علاوہ تو ہونا کچھ نہیں اسے میں چلنا ہے سارا کچھ تو فیکٹر دیکھے جاتے ہیں مطلب کہ علم کیسا ہے سبر کیسا ہے توقل کیسا ہے تقویٰ کیسا ہے نفس کے تذکیہ پہ کتنا کام کر رہا ہے گرتا کتنی بار ہے اٹھتا کتنی بار ہے توبہ کتنی بار کرتا ہے کریکٹر کیسا کر رہا ہے مام باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں بی بی بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں کونسی اس کے اندر کمزور ہیں بھائی لارڈ آف لارڈ آف کاؤنٹلیس فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس میں انوال ہوتے ہیں جن سے بندے اوپر چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں تو اب وہ حتیٰ کہ اب دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیس بیس پچیس پچیس چالیس چالیس پچاس چالیس سال سے پڑھ رہے ہوں گے یاسلامو اور وہ ذکر کر رہے ہوں گے انگینت ان کا تو کروڑوں اور عربوں کی گنتیوں سے اوپر چلا گیا ہوگا نا کاؤنٹلیس ہو گئے ہوں گے تو اوپر ٹاپرز بیٹھے ہوئے نا اوپر چلتے جا رہے ہیں اور یہ خالی کوئی ایک گروپ نہیں ہوگا ہر سال ہر لمحہ ایک نیا گروپ نکل رہا ہے جو لوگ کاؤنٹنگ کرنا جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں لشکروں کی لیئرز کی بات کر رہا ہوں گے یہ چلتے ہی جا رہے ہیں لشکر اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کو کمی نہیں ہے تو اس میں اب ہوتا ہے کہ جب ٹاپرز میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آجائے جب اتنی آپ کے اندر طلب اور اتنا اخلاص اور اتنی کلیریٹی اور اتنی پیورٹی آ رہی ہو گناہوں سے پاک ہمیشہ نہیں ہوا جا سکتا خطائیں آپ کر رہے ہو لیکن اوورال ایک ہائیٹنڈ کریکٹر کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہے ہو تو اس وقت کمپیٹیشن میں دو تین بندے ہی آپ کے کیلیبر کیوں تو یہ ہو سکتا ہے یہ لوجیکل ہے اور کونسپٹ کو تھیسس کو صفائس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو سکتا ہے دو تین بندے اوپر چاڑ رہے ہیں درجات میں اور اللہ کو ان کو پتا ہے ان کو ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا ان کو کیا پتا کون ادھر فریقہ میں کون یا اسلام کو پڑھ رہا ہے انگلینڈ میں کون پڑھ رہا ہے ادھر لاہور میں کون پڑھ رہا ہے کسی کو نہیں پتا تو اور پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ کی سیلیکشنز ہیں اور معاملات ہیں وہ ہمارے نہ کرنے والے کام ہیں نہ ہماری ان پر ریسرچ ہونی چاہیے ان سے کوئی آصل نہیں ہے کیا کتب کی کوئی ڈگری ہوتی ہے کہ یہاں سے ملتی ہے یا عبدالوں کی ڈگری ہوتی ہیں بس کے جیسے کچھ چالا مات ہو سکتی ہیں کہ دعائیں قبول ہو سکتا ہے ہونے لگ جائیں اور ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اشارات دے دیں کچھ چیزیں آتی ہیں لیکن خطائیں تو ان سے بھی ہو جاتی ہیں جب خطائیں ہو جاتی ہیں تو پھر پھر معاملات الٹے سید بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ازمائش آخری سانس تک چلتی رہتی ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ جس کو جتنا اللہ کے قریب ہونا ہے نا اسے اتنے ہی اگلی صفوں میں رہنا ہے بڑا سخت امتحان ہوتا ہے اب سارا دن ذکر کرے گا شام کو ذکر کرے گا رات کو سوتے ہوئے ذکر کرے گا اگلے دن سارا نروان دوبارہ سے آؤ تو یہ تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں کرائیٹیریہ ہارڈ کرتا چلا جا رہا آپ کو شاید فیل ہو کہ اتنا بیلنس بیلنس کر کے میں ویڈیو میں دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ it feels کہ میں کرائیٹیریہ ہارڈن کر رہا ہوں بھر ایسا نہیں ہو رہا جتنا آپ نے آگے جانا ہے اتنا آپ کے اوپر رول اپلائی ہونا ہے یہ نہیں ہے ایک انپڑ آدمی اس کے پر حجت ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو جائے کہے گا یا اللہ سوری مجھے پتہ نہیں لگا میں ریڈی چلا کے آگیا مجھے تو نماز بھی پوری نہیں آتی تھی میں نے مجھے تو ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں تو میں کتنی کی کوشش کر سکتا تھا میں تھوڑی بہت نماز تھی خاطر بس جس نہ جتنی کہ مجھے اللہ اللہ کار رہی مکار گیا اللہ اس کو انشاءاللہ معاف کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ اب جس نے یاس لامو اور اس قسم کے عسم اور ذکر کرنا ہے سارا دن ساری رات اور وہ پھر ساتھ علم بھی اس کا اتنا بڑا ہوا ہے تو پھر اس کو پھر ایسے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں my dear viewers جو عام لوگوں پر اپلائی نہیں ہوتے درجات علم کے ساتھ ہوتے ہیں عزمائشیں سزائیں اور جزائیں بھی پھر ان کے ساتھ ہی ہوں گی don't you see this simple phenomena تو بہرحال اب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں اس میں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے ایک conclusion سا نکال دیتا ہوں کہ جس نے ذکر کرنا ہے اس نے خود کو پھر پاک کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ حرام پیسہ کمائیں گے تو اللہ کو ذکر کر لیں گے لوگوں کا حق مارے گا ظلم کر لے گا fraud کرے گا لوگوں کے ساتھ اور ساتھ کہے گا کہ میں یا اسلام ہوں یا اللہ میں یا مومن ہوں میں ذکر بھی کر رہا ہوں یا ہیو یا کیوں کبھی میں ذکر ہوا ہوں کوئی فرق نہیں پڑنا الٹا ڈیپریشن ہے کہ اللہ پاگل کر کے پھینک دے گا یہ ہو سکتا ہے دیکھیں گناہ ایک الگ چیز ہے جھرمے ایک الگ چیز ہے ایک آدمی نے رات کو اگلی سیدھی چیزیں اگلی دن توبہ کی یا اللہ اب نہیں کروں گا دوبارہ ٹھیک ہے اللہ کا اس کا معاملہ ہے کسی بندے کو پتہ لگا یہ کہاں کسی کا پلاڈ ہی کھا گیا اب کیا حاج نمازیں کرنی ہے یہ کس قسم کی ہماری بہودگی ہے اور ہمارے در کس قسم کی دوگلی یہ منافقت پھائی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور پتہ نہیں ہم کیا گیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈٹھائی کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہنے لگا اللہ معاف نہیں کر گا میرے اپنے ذر بڑی خطائی ہیں لیکن سوچنا چاہیے کہ گناہوں تک بات ہے ظلم کے وہاں پہ پھر فیصلے لیے جائیں گے انصاف کیے جائیں گے وہ پھر باقی جس کے اوپر کیا ہے اس نے بھی وہیں پہ جانا ہے تو ان کی بہرحال کیفیات وغیرہ کی لالچ پہ نہ پڑیئے گا اب میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن کاری دیتے ہیں پھر ابھی یہ جو ہوتے ہیں نا سپیرچویلٹی اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ بہت زیادہ سپیرچویل ہوئے ہیں ہمیں پرسپیکٹیو دکھائی نہیں دیتا مجھے ایک صاحب نے میسج کیا سن رہے ہوں گے اس ٹیم ویڈیو بہن کا نام نہیں لیتا بڑے وہ ریزنیول آدمی تھے مچور آدمی تھے تو انہوں نے میں مختصر بتاتا انہوں نے کہا جی کہ والد صاحب میرے جوتھے ہیں وہ مجذوب ہو گئے تھے گھر چھوڑ کے چلے گئے تو ان کا مزاج بھی ایسا ہو گیا تھا ایک آدمی تھے اللہ کو ہر وقت سوچتے رہتے تھے چیزوں پر گوھر کرتے رہتے تھے تو ایک دن انہوں نے میری والدہ کو بھی آگے کہا کہ مجھے تمہارے اندر اللہ دکھائی دیتا ہے تو وہ اس قسم کے ان کے معاملات ہو گئے تو وہ آخر گھر چھوڑ کے چلے گئے دس پندرہ سال نہیں آئے کہتے ہیں جی کہ ہم نے ڈھونڈا ان کو کافی نہیں ملے کسی مزار وغیرہ کے لوگ بتاتے تھے ہم چلے جاتے تھے لیکن نہیں ملے تو ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ایک دن اچانک گھر کے آگے کوئی چوبارہ سا بننا پتہ نہیں کوئی جگہ تھی وہاں پر لٹے ہوئے پائے گئے لوگوں نے اطلاع دی نہیں کرتے تھے روٹی بکارہ نہیں مانگتے تھے ہم دیتے تھے تو کھا لیتے تھے اور بس لٹے سوچتے رہتے تھے اسمان کو دیکھتے رہتے تھے چھت کو دیکھتے رہتے تھے تو ہوا یہ کہ تین سال زندہ رہے اور ایک دن ہم نے سردی امن کو نہلایا اور چھت پہ دھوپ میں بٹھایا تو نیچے آئے ہم کسی کام سے تو وہ وفات پا گئے تو اب بات یہ کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے ہو گئے میری عمر ہوگی چالیس پن تالیس سال شاید ہوگی تھی تو اللہ نے مجھے بڑا نوازہ مجھے دیا بڑا کچھ میں اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں زیادہ تصویبی کرتا ہوں عبادات بھی جو جتنے دامیں درمیں سکھنے میں کرتے ہی رہتا ہوں تو اب کوئی تین چار سال سے پختہ عمر کو پہنچنے کے بعد میرے اندر ایک خیال سر اٹھاتا ہے کہ میرا والد ہمت کر گیا اور دنیا چھوڑ گیا اور اللہ نے اس کے بیوی بچوں کو مرنے نہیں دیا کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے تو اتنی اللہ نے ہمیں کشائش بکشی کہ ہمارے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ہم بن باپ کئی پلے تھے تو ہمارا تو کیا انجام ہونا تھا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں بڑا بڑی کشائش اطاع کی اور بڑا معاملہ اچھا کر دیا ہمارا تو وہ کہتے کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہنے لگے کہ وہ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے بار بار یہ وصفصہ آتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں اللہ کی تلاش میں نکل جاؤں گھر بار چھوڑ کے نکل جاؤں تو بڑا ہی میں نے اس سوچ کو دبایا لیکن میرے اندر بار بار یہ لوجک یہ دلیل ایک آگئی ہوئی ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو تیرے باپ کو رسوانی کیا تجھے پال دیا تجھے نہیں مرنے دیا تو تیرے بی بی بچوں کو بھی اللہ سمال لے گا تجھے کس بات کا ڈار ہے تو حمد کیوں نہیں کرتا تو اب یہ ایک پرسپیکٹیو ہے اس پہ انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا میں شکر گزار ہوں مشورے کے قابل سمجھا مشورہ میں نے جو دیا وہ آپ سے عرض کرتا ہوں میں نے انہیں کہا کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ کے والد کے بارے میں گمان تو یہی گزرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ بعض جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ ساس ہوتے ہیں اللہ کا ان کے ساتھ جذب کا معاملہ ہو جائے کرتا ہے بغیر مراقبے چلے کے بھی ہو جائے کرتا ہے بغیر فوکس اور کانسٹیشن کے بھی لوگوں کو جذب آ جاتا ہے وہ اللہ کے اوپر ہے وہ اللہ جس کو جس قیفیت میں رکھ لے وہ اس پہ نہیں ہم بات کرتے تو میں نے کہا جی کہ امید تو یقین تو پورا یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ نے دوستی نے بھائی آپ کو اچھی طرح اچھی حالات میں رکھا لیکن بات یہ ہے اور اب آپ کو جنیٹکس بھی زور مار رہا ہے آپ کو جینز کا اور ڈی این اے کا بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے والد کی زندگی بھی اس طرح سے آپ نے دیکھی انفلس بھی ہوتا ہے روحانی آدمی کا اپنی اولاد پر بہت زیادہ اور طرح کا تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو اس پہ آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے جو بھری جوانی میں ایک بیوہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کے حوالے کر دیا گیا اور وہ ان کی مکلف نہیں تھی ان کی کفالت کی گھر میں رہنے کے لیے بنی تھی اور اسے ان بچوں کو پالنا پڑا کیسے سرد گرم اس نے دیکھے ہوں گے کیسے خوف اس پہ بیتے ہوں گے کتنا وہ روئی ہوگی اور یہ تنہائی کی زندگی اس نے کیسے گزاری ہوگی تو اصل تو ولی آپ کی والدہ ہے اصل میں تو آپ کو یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کی والدہ نے کتنی بڑی قربانی دیا آپ کے والدہ صاحب تو چلے گئے میدان چھوڑ کے چلے گئے ہم تو حسن زنی رکھتے ہیں اچھا گمان رکھتے ہیں کہ بھی اللہ لے گیا لیکن پیچھے کون رہ گیا ازمائش تو پھر اللہ نے آپ کی والدہ کی بھی سب سے بڑی لے لی تو اگر قسمت اچھی ہونے سے آپ بچ گئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے بھی بات جائیں گے اسے کہتے ہیں رسک فیکٹر اسی لیے اسلام میں رہبانیت منا ہے اور اسی لیے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ مجذوبیت میں نہیں جانا روحانیت میں نہیں جانا بچ کے چلنا ہے یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور یہ بتایا صرف اس لیے تاکہ آپ کا پرسپیکٹیو کلیر ہو سکے مجھے ایک بار ایک ملا پروفیسر اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا ایتھیسٹ قسم کا بندہ تھا تو مجھے کہتا ہے کہ یہ تسبیح ذکر جو تم کرتے پھرتے ہو لوگوں کو بتاتے بھی پھرتے ہو یہ کوئی اسلامی کنسیپٹ نہیں ہے یہ بودھسٹ بھی کرتے ہیں جیوز بھی کرتے ہیں کرسٹین بھی کرتے ہیں ہندو بھی کرتے ہیں سب سے زیادہ تو ہندو کرتے ہیں تم کیا کرتے ہو ایسی نئی کام کونسا کرتے ہو تو میں نے کہا جناب دیکھا تو سارا کچھ ہی ہو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کیا ایسی بات کونسی جو بنیادی بات نظروں سے اوجل رہ گئی ہے ایسی کونسی اہم بات ہے ایسا کونسا معاملہ ہے جو اپنے جوگہ مجھے اللہ نے نہیں سمجھا دیا تو بات یہ ہے کہ جو ہندو کرتا ہے یا آج کل کی ینگ جنریشن کو بھی بڑے یہ سوال آنے ہیں جو لوگ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں اگر کوئی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں بچے بچیاں تو وہ جب یہ ذکر کرنا شروع کریں گے تو آگے یہ بھی ایک سٹیشن آتا ہے جس میں کچھ ویڈیوز اور کچھ معاملات ایسے ان کے آگے چلیں گے جس میں منترہ اور جاپا اور مالہ اور یہ سارے معاملات ان کے سامنے ہیں ہندو کرتا ہے بہت زیادہ جاپ کرتا ہے اور یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں ہر مذہب میں تصویر ہے یہ روزری اس کو کہتے ہیں چینٹنگ کہتے ہیں اور یہ سپیل ہوتا ہے اور اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے یہ ہر مذہب میں رہا ہے یہ تو اللہ کی سنت تو کبھی بھی نہیں بدلی ہے اللہ تعالیٰ کے کبھی ان کے پاس بھی کوئی انبیاء آئے ہوں گے جو بعد میں انہوں نے مسخ کر کے صورتحال یہاں پچا دی ہے تو اب وہ ان کے اندر ہندو مات کا تو میں آپ کو بدومت کا دونوں کا ایک بتا دوں کہ اندر مراقبے کے بعد ان کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ذکر ہوتی ہے ذکر یعنی چینٹنگ اور یہ دونوں طرح سے کرتے ہیں یہ ان کے اندر طبقات بنے ہوئے جو فوکس کر کے بھی کرتے ہیں یہ سانسوں کے ساتھ چلاتے ہیں یہ سارا کچھ سیم ماجول دونوں طرف چلتا ہے اور وہ اس کو بھی کرتے ہیں ریپیٹ بھی کرتے ہیں بغیر فوکس کیے یعنی مالہ بھی جبتے ہیں چینٹنگ بھی کرتے ہیں اور دوسرا منطرہ بھی کرتے ہیں تو اب ان کا مقصد اللہ کی دوستی نہیں ہوتا ہے ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ رسول کو تو مانتے نہیں ہیں مطلب جو توحید پر ہی نہیں ہیں یہ تو کافر ہیں اللہ کا انکار کیے بیٹھے ہیں تو بوتوں پر جمع ہوئے ہیں مشرق بھی ہیں دونوں مکسی ان کے در چل رہے ہیں تو ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ نروان لینا ہوتا ہے سمادھی یہ سپیرچول انلائٹنمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یہ اپنے سیلف کو اپنے مائنڈ کے چیٹر کو کوائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کوئی بھی ہیلا کرنا پڑے خاک ملنی پڑے اپنے جسم پہ کپڑے اتار کے ان کو تپسیہ کارنی پڑے ان کو مراقبے کرنے پڑے یوگا کرنی پڑے کچھ بھی کرنا پڑے ان کو مالا جپنی پڑ جائے منترہ جپنا پڑ جائے منترہ کا جواب کرنا پڑے ان کو بس یہ بند چاہیے ان کو دکھنا چاہیے یہ بیسیکلی چونکہ وہ کنسپٹ ان کا تھوڑا سا ہلا ہوا ہے تو اس وجہ سے کرتے ہیں اور وہ آسٹرل پروجیکشنز اور پھر یہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ڈی جاووز ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حد تک یہ ایکسپیرینسز ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں تصووف کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو سپاس انفاس اور نفی اس بات اور یہ وہ جو دل چلائے جاتے ہیں یہ سیم ایکسپیرینسز ان کی اور ان کے ملتے جلتے ہوتے ہیں بس ان کی انٹرپیٹیشنز تھوڑی تھوڑی ڈیفرینٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے شیخ کا مراقبہ بیچ میں ڈالا ہوتا ہے فناہ کا ڈالا ہوتا ہے وہ انائیلیشنز پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے جو ڈیٹیز ہوتے ہیں سپیرچل ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور کیا کہانی بدلتی ہے توحید کے سسٹم سے کہانی میں موڑ آتا ہے کہ توحید کے اوپر بندہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں کھڑا ہوا اب اگر توحید پہ نہیں کھڑا تو اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اس کے سب کانشیس کے حوالے کر دے جائے گا اس میں نشت ماشے کرتا رہے گا اپنے آپ کو بھگوان سمجھ دا سے جو شروع کر دیتے ہیں لوگ اور یہاں بھی ہمارے ہاں صوفیہ کے اندر وہ جو دوسرے کلٹ چل رہے ہیں ان کے اندر یہ بڑی باتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ اندر ہی ہے اور سارا کچھ تو یہ والے پروجیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے بڑی موت بانا گزارش ہے کہ اس میں اس سے بچیے اور جو لوگ جو دوسرے مذہب کے لوگ کانسٹریٹ کرتے ہیں وہ تو یہ معاملہ ہو گیا جو پھر جاپا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگوں کی طرح جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ لوگ بھی کرتے ہیں رام 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 اور اسرہ ہرے کرشنان آعوذ باللہ یہ ساری چیزیں شروع کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہی عام طور پر ہو رہا ہوتا ہے جیسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے مسئلہ پڑتا ہے حلال اور حرام کا مسئلہ پڑتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کو مانع کریم انہا اور مسئلہ پڑتا ہے انفعہ افاق میں آنے والی نشانیوں کا کہ وہ اکل کے ایویڈنس کے ساتھ آ رہی ہیں یا جذب کے ساتھ آ رہی ہیں یا کسی بت کے آپ لوگوں کو یہ ساری بات پتہ یہ ہے کہ دعا بوتوں سے بھی مانگتے ہیں بوتوں کے سامنے کھڑے ہو کے مناجات کرتے ہیں وہاں سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو فیصلہ اللہ کرے گا پھر روزے قیامت کھڑا کر کے کہ کون گمراہ تھا اور کون اللہ کے دین پہ تھا اب ذکر کا ایک اور آپ کو بہت بڑا بھی فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی اور الہماتِ طیبہ کی طرف ترقی آفتہ کرنا شروع کرتا ہے یعنی آپ کو پاک کرنا شروع کرتا ہے ایک تو آدمی خود بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی مدد کے بغیات ہو چونکہ کار نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ ایونٹس اور دباؤ اور معاملات اور علم ایسے اس کی طرف بھیجتا ہے لوگ ایسے اس کی طرف بھیجتا ہے اور اس کو ایسی باتیں سناتا ہے اور اس کو ایسے کلمات اپنے پڑھاتا ہے جس سے اس کا نفس پاک ہونا شروع ہوتا ہے یعنی اللہ گعبی مدد کرتا ہے تو اب وہ وہی والی بات ہے جیسے سورہ نور کی آیت ہے سکس فور اس میں الخبیسات علی الخبیسینہ اور پھر وہ والتیبات علی التیبینہ کے الفاظ ہے تو وہ پوری آیت تو جس کونٹیکسٹ میں اتری تھی وضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے اوپر جو تحمت لگائی گئی تھی اس کی برت کے لیے اتری تھی لیکن اس وقت ہم نے جو اس میں سے لیا ہے وہ یہی ہے کہ بری باتیں جو ہوتی ہیں الخبیسات وہ بری باتیں گندے کام جو ہوتے ہیں وہ خبیسینہ برے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور اچھی باتیں تیبات جو ہوتی ہیں وہ تیب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں تو جب آپ اللہ کے نام سے اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خیالات آپ کو ایسے وسائل آپ کو ایسے سورسز دینا شروع کرے گا آپ کی زندگی میں ایسے معاملات کرے گا جسے آپ کو تیبین میں سے لے جانا شروع کرے گا پاک کرنا شروع کر دے گا اور آپ کے اردگر جو برے لوگ ہیں ان کو دور کر دے گا آپ کے اردگر کی کمیونٹی کو سب کو چینج کر دے گا اللہ آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گا انشاءاللہ تو ادروائز میں ایک آپ سے دل کی اور بات بھی کہہ دوں کہ جیسے اب تیبات کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ اتا فرمائے گا ادروائز جتنا مرضی زور لگا لیں میں فرینکلی آپ کو بتا جاتا ہوں قرآن پاک کی ایک انڈرسٹینڈنگ جیسے ہے وہ جیسے کہتے ہیں باطن ہوتے ہیں قرآن کی آیات کے اور ایک ظاہر ہوتے ہیں تو آپ قرآن پاک کو جتنا بھی علماء قرآن سے حاصل تو کرنا ہے علم تو سیکھنا ہے لیکن اس کو کہتے ہیں انٹیلیکشل انڈرسٹینڈنگ اور ایک ہوتی ہے ایکسپیریینشل انڈرسٹینڈنگ وہ ایکسپیریینشل انڈرسٹینڈنگ آپ کو تب آتی ہے جب آپ کا مائنٹ پاکیزگی میں ہوتا ہے سنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اب اسی طرح ہے یعنی اب آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا لوگوں کو سکھانے لگ گئے بس ٹھیک ہے یہیں تک بات رہنی ہے اس سے آگے تھوڑی سی ترقی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ زیادہ اثر نہیں آپ کی زندگی پر پڑھے گا لیکن اب قرآنی آیات کا باطن جو سمجھ آنا ہے تو تین پرتیں مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہیں کہ ایک تو ظاہری سمجھ آئے انٹیلیکچول آپ کو بتا دی انڈرسٹیننگ اور قرآن پڑھنا آگے پڑھا دینا بات ختم ہوگئی اب یہی تو وجہ ہے کہ بہرحال اس میں تو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے تو اب قرآن کا باطن ایسا ہے کہ بار بار ایک آیت میں سے گزر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں سمجھے گی لیکن اچانک آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت میں سے گزریں گے تو اللہ آپ کو وہ سمجھا دے گا اور وہ آپ کی نفسیات کو بدل دے گی اور اس سے وہ آپ لوگوں کی بھی نفسیات کو چینج کر سکیں گے اس کی ایک بخصوص سمجھ ہوتی ہے جو آپ پہ وارد ہو جاتی اس کو باطن کہتے ہیں اور پھر ایک تیسرا بھی ہوتا ہے کہ راز بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اپنے بندوں کو اور وہ ان کی نشانیاں تو یہ ہوتی ہیں کہ جس کو بتایا جاتا ہے وہ بھی ششدر رہ جاتا ہے اور وہ آگے جب کسی کو بتاتا ہے تو پوری دنیا وہ بھی ششدر رہ جاتی ہے تو یہ قرآن کی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں تو اس میں بہرحال یہاں تک رسائی کا بتانے کا مقصد تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ طیب ذرائع کو آپ کی طرف بھیجے گا اور آپ کے ذہن کو پاکیزگی اتا کرے گا اس کے لیے پھر صبر توقع تقویٰ علم توبہ تذکیہ نفس ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے علامہ صاحب نے کہا تھا نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے تب کہیں جا کر ہوتا ہے چمند میں تیدہ ور پیدا شیر مجھے پورے یاد نہیں رہتے اللہ کے بنائے ہوئے بس آزمائشی سسٹم میں سے گزرنا ہے اور گزرتی رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رویہ جو ہے وہ ہر ممکن حد تک بہترین رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے بیلنسیز کو فائنڈ کرنا ہے ریکمینڈیشنز دے رہا ہوں پوائنٹرز دے رہا ہوں کیکلی دے رہا ہوں کہ اپنے بیلنسیز کو فائنڈ کرنا ہے انتہاؤں میں نہیں جانا جب بھی کسی انتہا میں جائیں تو واپس آنا ہے سینٹر لائن میں رہنا ہے اور اس کے بعد اپنی ایکسٹریمٹیز کو ابزرف کرنا ہے بیلنس آپ تب فائنڈ کریں گے جب آپ اپنی ایکسٹریمٹیز سے واقف ہو جائیں گے اور اپنی الوجنز پہ کام کرنا شروع کریں آدمیوں کو اپنے بارے میں عورتوں مردوں کو مغالتیں بہت ہوتے ہیں آپ نہ پتہ ہی نہیں ہوتا دوسروں کو پتہ ہوتا ہے آپ کیسے ہیں آپ کو نہیں اپنے بارے میں بہت سے ایسے زندگی کا رخ ہوتے ہیں آپ کی شخصیت کے جو آپ جانتے نہیں ہیں تو ان سے اویرنس پیدا کریں اپنی برائیوں کو پہچاننا شروع کریں نارمل لائف گزارنے کی کوشش کریں اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور دیکھیں نارمل لائف کی نشانی یہ ہوگی کسی پریکٹس میں نہ جائے گا کسی بھی روحانی پریکٹس میں کبھی نہ جائے گا آپ نارمل رہیں گے سیف رہیں گے جو بھی ذکر میں آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایویڈنس اس کا دیتا رہے گا آپ کو گراؤنڈڈ رکھے گا انرجیز آپ کی ڈسپرس ہوتی رہیں گی گیدر ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ دیکھے گا سارے اس سسٹم کو آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے اپنے ہاتھ میں یہ سارا دھندہ لینے کی کوشش نہ کی دیئے گا اڑا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے گا ایک بات آپ سے میں ارز کر دیتا ہوں ایک پائنٹر دیتا ہوں اس سے بچئے گا یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ کبھی کبھی علم کے ترقی یافتہ جو خیالات ہوتے ہیں بلند خیالات ذکر چل رہا ہے ساتھ علم بڑھ رہا ہے نماز چل رہی ہے روزہ چل رہی ہے زکاة چل رہی ہے حج چل رہا ہے اس کے ساتھ نفس کی پیورٹی پہ بھی کوشش ہو رہی ہے گناہ ہو رہے ہیں توبہ کی جارہی ہے تو سارے انگرینئرز پورے ہو گئے ہیں تو آدمی کے چانسز ہائر ہو گئے ہیں کہ اللہ کے ہاں کسیڈر کر لیا جائے گا تو اب پھر شیطان کبھی کبھار انسان کے ذہن میں نیوکلیر اٹیک کرتا ہے آئی پرسنلی ایکسپیڈینسڈ اٹ یہاں مقصد اپنی نیکی بدی کی داستانے کو طول دینا نہیں ہے داستانوں کو آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے بات کرنی پڑ جاتی ہے اور میں بندہ بڑا کھلا ڈولا ہوں اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے مجھے گمراہی سے بچائے تو کبھی کبھی ایسا نیوکلیر اٹیک کرتا ہے کہ اللہ فوراں متوجہ ہو کر انسان سے پوچھتا ہے کہ چاہیے دے دوں لینا ہے اس سے بچنا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ریئرسٹ آف در ریئر ہے لیکن یہ آ سکتا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خیال ابرے کہ اللہ مجھے کوئی روحانی طاقت دے دے تو میں لوگوں کی بہتری کے لئے استعمال کروں گا یا میں یا اللہ تیرا بندہ بان جاؤں لوگ مجھ سے ملنے آئے میں ان کے مسائل حال کروں don't do this بالکل ایسا نہ کریں میں نے مان چلے کہ سودہ میں اس پر بڑی ڈیٹیل بات کی ہے ایسا نہ کی جائے گا اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ اتنا سینسٹیو ہے when it comes to the love of God تو اللہ ہمیشہ سب سے پہلے آتا ہے اللہ پھر compromise نہیں کرتا ہاں نیچے جو مرضی چلتا رہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے دوستی میں بھی اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ ایک بندہ اس کا دس سال سے دوست ہے اور اس نے آئیسا اس کے دین میں خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ میں کوئی بیٹھوں یا مخلوق کو میرے تذہر ہے تو اللہ مخلوق کو اس کے طرف بیج کے خود چلا جائے گا پتہ بھی نہیں لگنا اس چیز سے آپ نے بچنا ہے ایسے خیالات جب آتے ہیں تو تب ہی ان کی روک تھام کرنی ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ اتنی تیزی سے آتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ نیوکک اٹیک ہوا ہے یہ پتہ لگ جاتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ایک دم وہ آپ کی پوری کیفیت بدل کے رکھ دیتا ہے جو لوگ اپنے خیالوں پر نگران رہتے ہیں جو observers ہیں they can understand کچھ ہوں گے بہت کم ہوں گے but they can understand میں کہاں سے بات کر رہا ہوں if you are very well aware of your mind if you know کہ آپ کا mind کیا ہے تو جب اتنا بڑا خیال ایک شہاب ساکب کے گولے کی طرح گرے گا اور دھماکا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آیا ہے اور اگر پکڑنے میں کتائی ہوگی تو وہ رین کر تیزی سے آپ کے نفس میں گز جائے گا آپ کے ذہن کے subconscience میں چلا جائے گا اور پھر وہاں سے اللہ کے نام کے تیر مار مار کے اس کا نکالنا پڑتا ہے تو اپنے نفس کی کانٹ چھانٹ بھی کیا کریں پتہ نہیں کیا کیا کون کون سا سامپ اس کے اندر پڑا ہوا ہے جب کام کرنا شروع کریں گے میری ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی تو اتریں اپنے نفس کے اندر اتریں تذکیہ کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو ابھی میری بات دکھائی نہیں دے رہی صرف سنائی دے رہی ہے لیکن دے گی دکھائی اگر سچے ہیں اگر سیریس ہیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پہ آپ کان میں ناصر افتخار کی آواز آئے گی کہ یہ ہو رہا ہے ہاں اچھا اللہ پھر دباؤ ڈال کے جو برسی آپ کو دے دے اللہ آپ کے حالات ایسے کر دے کہ وہ بندے بھیج دے آپ کو کچھ بھی کر دے آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس سیفٹی ہے کہ میں نے نہیں مانگا ہاں کچھ کیفیات وقتی طور پر اتبانان کی تسلی کی اور خوشی کی بھی آ سکتی شکر گزاری کی بھی آ سکتا ہے کبھی کبھی ہلکا سا تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے اس پہ توبہ رکھی ہوئی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن آپ کے پاس کلیر ایویڈنس ہونا چاہیے کہ میں آیا نہیں ہوں میں نے کچھ ٹرگر نہیں کیا یعنی کہ میں نے کسی بھی سپیرچول ایونٹ کو کسی سپیرچول وارفیر کو موشن میں ٹرگر نہیں کیا یہ گیرنٹی آپ کو اپنے اندر خود دینی ہوگی خود اپنے آپ کو اس کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا بہت اگر ہونے لگ گئی ہیں دعائیں قبول ہونے لگ گئی ہیں کچھ اس قسم کے کام آپ کے ساتھ سپیرچول ہونے لگ گئے ہیں تو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایکسائٹمنٹ کی بات نہیں ہے کس چیز پر ایکسائٹڈ ہو رہا ہے آدمی کیا کیا بس علم حاصل کرنا ہے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے دیکھیں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں دس لاکھ بار دن میں کم از کم میں گرتا ہوں گا میں صرف ایک کام کبھی نہیں کرتا میں اللہ سے مایوس نہیں ہوتا میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اور میں توبہ کر لیتا ہوں اور میں دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہوں یہی زندگی ہے زندگی منزل نہیں ہے زندگی راستہ ہے انسان مقیم نہیں ہے انسان مسافر ہے اپنی سٹیٹ آف لائف کو اگر آدمی کلیریٹی سے انڈرسٹینڈ کر لے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اب مجھے پتھر پڑے مجھے گلے میں ہارڈ ڈلیں مجھے کچھ بھی میرے ساتھ مطلب کیا جائے کپڑے میرے پھار دیے جائیں پشاکیں پہنائی جائیں میرے بال مون دیے جائیں یا میرے سر پر دستاریں رکھی جائیں اللہ بچائے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں اس دنیا میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آدمی گرتا تو ہے کمزور تو پڑتا ہے لیکن سبر کے ساتھ ہی چلنا ہے اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے کہ یا اللہ جو کچھ بھی تم میرے ساتھ کرے تم نے وعدہ جو کیا ہے کہ میرے نفس کی کشائش سے زیادہ نہیں کرے گا تو مجھے اس سے زیادہ تکلیف میں نہ ڈالنا اور مجھے تکبر میں گرفتار نہ کر دینا مجھے گمراہ نہ کر دینا اور دیکھیں میں آپ کو تو ذاتی تجربے سے ایک بات بتا رہا ہوں ہدایت سٹیٹک ریالیٹی نہیں کونسٹنٹ نہیں ہے یہ چھن بھی جاتی ہے یہ ایک غلط کونسیپٹ ہے کہ ہدایت مل گیا نہیں یہ چھن جاتی ہے آپ کی توجہ ہٹی آپ کے کریکٹر میں جھولا ہے ہدایت گئی آپ پھر دوبارہ لیں پھر ایک سٹرگل شروع ہوگی تو مچورٹی آتی جاتی نا انسان میں ناکام ہونے کے بعد ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی اتنا مچور ہو جاتا ہے جب شیطان اس کے پر بڑے بڑے وار کر رہا ہوتا ہے چھوٹے واروں سے نہیں گر رہا ہوتا ہے بندہ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بیٹل میں شفٹ ہو جاتی ہے اور بڑا موت تک جو ہے وہ ایک کلرفل لائف شروع ہوتی ہے اور بہت کچھ دکھائی بھی دیتا ہے بہت کچھ سمجھائی بھی دیتا ہے دیکھیں یہ جو سٹیٹک ریالیٹیز کی بات ہے کہ ایک دوہ ہدایت مل گی دوبارہ نہیں جائے گی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو اس سیارے پہ جل رہا ہے وہ ازمائش کا سسٹم ہے ٹیسٹ کا سسٹم ہے جن سیاروں پہ جزا کا سسٹم جلتا ہے ان سیاروں کو جنت کہتے ہیں وہاں پہ جو ایک بار مل گیا وہ پھر نہیں چھنا جائے گا یہاں پہ آپ ٹیسٹ میں ہیں تو بار بار بتایا گیا کیفیت کا لالچ نہیں درجات کا لالچ نہیں مراتب کی طلب نہیں سپیرچویلٹی نہیں ایک سیدھی سچی زندگی اللہ کی یاد میں اس کی محبت میں گزرتی ہوئی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ چلتی ہوئی زندگی توقل اور تقوی اور توبہ کے سہاروں کے ساتھ گزرتی ہوئی زندگی یہی زندگی ہے پھر اللہ جو بندے کو عطا کرے اور جتنا عطا کرے الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سلام علیکم